السلام علیکم کچن و دکرن میں آپ کو خوش آمدید اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور غموں سے دور رہیں تو آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہترین سی ریسپی سوپ چکن سوپ کی ریسپی تو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو چلتے ہیں ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں ہم نے سوپ بنانے کے لئے سب سے پہلو تو ہم نے لے لیا ہے چکن چکن میں نے لیا ہے یہ لیکن پیس لیا ہے کچھ تھوڑا سا دوسرا لیا ہے تقریبا میرے پاس جو ہے ایک پاو چکن ہے اس کے بعد میں نے لیا کچھ مسالے مسالے میں میں نے لیا ہے بڑی لائچی لیا ہے لونگ لیا ہے دارچینی لیا ہے اور تیز باد پتہ جو ہوتا ہے وہ جو کور میں مڈالتے ہیں وہ لیا ہے جائے لیا ہے یہ سردی کے لائے جو آپ میں نے مش معیورت جائے ہیں سبزیں لیا ہے کری میں ح יותר چھ لیا ہے شیملا ٹوماٹر بogoον میک چکن میں đã ساپ کرنیا ہے کرالrat جو میک میک ڈالرٹ . جنک وڈ 현재 ایکود پیاز بدنات دارک لیا ہے لیشن اور اٹرک اور چمج میں نے زیرے BILLاei لیا تھبا blinking ہوتا ہے دو میں نے انڈی لیا ہے جیسپی چلف میں ڈھالتی ہے یہ لوگگ میں ڈ کریں اور سفر ہے بسملللہ الرحمن الرحیم ہمپری پانے پینية noveawy لیٹر پانی میں ڈالیں زیرہ سردی کے لئے بہت اچھا ہے اور اس کا فلیبر بہت اچھا ہوتا ہے تو زیرہ ایڈ کر دیا ہے اب میں یہ لیسن ادھرک ہے یہ بھی سردی کے لئے جیسے زکام بغیرہ بلگم بغیرہ ہو جاتی ہے اس کے لئے بہت اچھا ہے یہ بہت فائدہ مند ہے سوپ میں آپ لازمی اس کو ڈالا کریں تو اب اس کا فلیم ہامون کر دیتے ہیں اس کی اکھنی تیار ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں اس میں ہم نے مسالے ڈال دی ہیں اس کو ہم ہلا دیتے ہیں اس میں ایک اور چیز میں ڈالوں گی اس میں پیاز ڈالوں گی تو پیاز جو ہے ہم نے ایسے لے لینا ایک پیس پیاز کا دیکھیں میں نے آدھا پیاز لے لی ہے اس طرح میں اس کو درمیان سے کٹ کر کے تو ایسے ایک پیس میں ڈال دوں گی کیونکہ ہم نے یخنی تیار کرنی ہے تو یخنی کے لئے ہمیں اس کا پیاز ڈالنا اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے یخنی میں تو یہ تو رکھ دیں گے 10 سے 15 منٹ پکنے کے لیے تاکہ اس کی اچھی سی جکھنی تیار ہو جائے اور تب تک ہم جو اپنا باقی کام کر لیں گے سبزیاں جو ہم نے رکھی ہیں یا بیجی ٹیبلز وہ ساری ہم کٹ لیں گے جی تو اس میں ہم ہاف ٹی سپون نمک ڈال دیں گے نمک میں نے پیلے نہیں ڈالا تو اب ڈال رہی ہوں اس کو ہلا دیں گے دیکھیں یہ پانی گرم ہو چکا ہے اور اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں جی دس منٹ کور کر کے تاکہ اس کا اچھا سا مسالوں کا فلیور آجائے اور اچھے سے ہماری جو صوف کی جخنی تیار ہو جائے ہم نے کور کر کے رکھ دیا تھا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں جخنی ہماری بلکل ریڈی ہو گئی ہے اور گوشت بھی گل گیا ہوگا ہم اس کو چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سے گوشت بھی unfolding بہترین س چیزیں ہی ڈالکا آی لے گوشت بھی گل گیا ہم نے یہ ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے گوشت کے ہارے یامیں اور ہڈی port ہم نے شیاد کر دینا است یہ کتنا سفر تو اس نے کبا تو وہاں لگو گیا جسی ہلا ہے زیتون کا ایل ڈالوں گی گرم ہو چکا ہے تو میں لسن ادھرک تھوڑا سا ڈالوں گی چوپ کیا ہو ایک چمچ تو بس اتنا سا یہ ہو گیا اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے اس کا بڑا اچھا سا فلیبر آئے گا سوپ میں اگر آپ کے پاس زیتون کا تیل نہیں ہے تو آپ اس میں دیسی گی ڈال لیں یا اس میں مکھن ڈال لیں اس میں ہری پیاز ڈال دوں گی اس کا فلیبر سوپ میں بہت مزے کا آتا ہے اس کو ہم ایک منٹ فرائی کریں گے اس کو ہلا دیتے ہیں تھوڑا سا تو یہ کہ یہ فرائی ہو چکا ہے اب میں اس میں سبزیاں ڈال کر دوں گی سب سے پہلے میں نے گاجر چوب کر رکھی ہوئی ہے یہ چلی جائے گی اور ٹماٹر جو ہیں یہ ایک ٹماٹر میں نے کٹ کر رکھا ہوئے پھر بعد یہ بندگو بھی یہ ڈال دیں گے ان کو ہمیں باسی ایک منٹ فرائی کرنا ہے ہلکا کا ہمیں ایڈ کر دیتے ہیں اب ان سب کو ہمیں ایک منٹ فرائی کر لینا ہے ہم نے چکن رکھا ہوا ہے ریشے کر کے وہ ایڈ کر دیتے ہیں اس کو بھی ایک منٹ ہم فرائی کر لیں گے اب اس میں ہم جو جخنی ہم نے رکھی ہوئی ہے وہ ایڈ کر دیں گے تھوڑا ساری جخنی اس میں ایڈ کر دیتے ہیں اب اس کو اچھے سے ہلا دیں گے تین سے چار منٹ پکتے ہوئے سبزیں ہماری نرم ہو گئی ہیں یہ دیکھیں اب اس میں کچھ مسالے ایڈ کروں گی اب سب سے پہلے میں اس میں ڈالوں گی سرکا وایٹ سرکا ایک چمچ کھانے کا چمچ ہے کھانے کا ڈیڑھ چمچ آپ زیادہ کام اس کو کر سکتے ہیں جتنا آپ کو اچھا لگے اس کا فلیور میں اس میں چلی سوس ڈال دی ہے اب میں اس میں ڈالوں گی سویا سوس کھانے کا ایک چمچ ہے زیادہ کام آپ کر سکتے ہیں اس کو ہلا دیتے ہیں دیکھیں میں نے کالی میری اور کون فلور کو اچھے سے مکس کر لیا ہے کالی میری کو مکس پانی میں ڈالنے کا مقصد کہ اس کی گھٹلیاں بن جاتی ہیں تو اس کی گھٹلیاں نہ بنیں ہم ساتھوں اٹھاятиے ساتھ کو إلال ہرفائی آن فلورا دیتے ہیں ہم نے دکھنا چاہیے پھ کر سکتے ہیں دکھیں ایسے مکس کے پھر کچھ وہیں بچتے 220 لے پھولی تھے ہمatے اٹھے ہو پھولا لیا اٹھیں دکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سکتے ہیں ماشاللہ سے اس کی لوگ کا چیک کریں اگرم گرم سردیوں میں سردی اور سردی سردی بھائے چک کریں ما شاللہ پڑھیں بچوں کو بزرگ ہیں گرم منثر سلادے جاؤں ماشاللہ سے بھائی جو میں مسائلہ ہے رہی مجھو scanning امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھا لگے گا ماشاءاللہ سے دیکھیں اللہ کی رحمتیں اللہ کی برکتیں تو ماشاءاللہ سے دیکھیں ہمارا کتنا بہترین سا ہمارا صوف ریڈی ہوا ہے کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو پلیس لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اور کمنٹ کر کے لازم بتایا کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملیں گے انشاءاللہ نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے تک کے لیے